میں بات ہوئی توجہ سے سننا توجہ سے دہان سے عمل کی نیت سے بات کو سننا سمجھنا عمل کرنا آگے پہنچانا نحمدو و نصلی على رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالح وقال انہی من المسلمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لعمدین جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر حوکمہ قال علیہ السلام پھر دوستو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے مہجا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبیستم فی الارض دنیا میں کتنا رہ کر آئے قالو لبسنا یومن قو بعد یوم ایک دن نہیں نہیں دن کا بھی تھوڑا سا حصہ چھوٹی سی زندگی دن کا بھی تھوڑا سا حصہ حصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سمارو بلکل ٹھیک بات کہتے ہیں مستقبل کو سامنے رکھو مستقبل کی فکر کرو بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو بلکل صحیح جملے ہیں بلکل لیکن مستقبل ہے کیا بھائی مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی ہاں مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی موت کے بعد ہاں ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہاں جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جا رہا ہے جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جا رہے دنیا میں آدمی بات میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے تیہ ہو چکا ہوتا ہے اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں دادا موجود پوتا گیا اببہ موجود بیٹا گیا اممہ موجود بیٹی گئی کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے درجی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کا کفن وازار میں آ چکا ہے جانا ہے رہنا نہیں ہے ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے کون بچا ہے انبیاء بھی گئے صحابہ بھی گئے اولیاء بھی گئے بڑے بڑے حکمران بھی گئے ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے اور سننے والے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور فوراں پوچھیں گے جنازہ کب ہے اور مجمع لو دوست احباب رشتے دار پڑوس کب اکٹے ہوں گے جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی یہ اصل آخرت ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیت فرمائے آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں یہ مختصر سی بات کیا فرمایا نماز پڑو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کونسی نماز ہے کہ آخری نماز یہ کسی بوڑے سے نہیں کسی بیمار سے نہیں ہم سب کے لیے ہیں ہم خطرے میں کسی سمجھتے ہیں جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی نہیں پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں پتہ کسی کا بھی داکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے جواب دے دیا اللہ کی شان مریض چیگ ہو گیا ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی اب سبز اشارہ آیا اب وہ بس نہیں چلا رہا لوگوں نے شور مچایا وہ بیٹھا ہے اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے ہاں فوت ہو چکے تھے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبس چیک کر رہے اور نبس دیکھتے 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 اپنا ماں تھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے ہاں جانے بھائی ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے دو تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے دیکھا تو فوت ہو گئے ارے کیا زندگی ہے دھاگہ ہاں کچھا پتہ نہیں کب ٹوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاٹتا ہے بعض وقت آخر میں ایک دھاگہ اٹھکا رہ جاتا ہے بس یہ جیسے دھاگہ اٹھکا ہے ابھی ٹوٹا اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا ایک ہاتھ پیچھے اپنی گدی پہ رکھا ابھی یہ آدمی کی تمنائیں ہیں امیدیں ہیں خواہشات ہیں اور یہ سر پہ موت بیٹھی بھی ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے ہر عید بہت ساروں کی آخری ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے مرنا ہے بھائی پھر مرنے کے بعد زندگی ہے موت خاتمہ نہیں موت کیا انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو نظر آرہا وہ نظر آنا بند ہو گیا جو نظر نہیں آرہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا یہ موت ہے پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم فریق فی الجنتی و فریق فی السعیر ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں تیسرا کوئی ٹھگانہ نہیں جتنے مر چکے موجود آخندہ یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم کامیاب کون ناکام کون ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَمَنْزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ ہے کامیابی ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیابی کیا ہے مر کے جنت جنت کیا ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت کیا ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے ہاں جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت ہے نا وَهُوَا ایسی زوردار اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آسکتا سوچ بھی نہیں سکتا ہاں ایک صاحبی نیاز کے حضور جنت میں انگور ہوں گے انگور ہاں ہاں انگور ہوں گے جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے جہاں کی تیاری ہوتی وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے کھانا کیسا ہوگا کپڑے کون سے رہے تو جنت کا شوق تھا تیاری تھی تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا ہاں ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا اب عقل کیا کہے گی دو کلو دس کلو بیس کلو بس اور کیا عقل آپ نے فرمایا کووہ اڑے اور سیدھا جائے نہ دائیں نہ بائیں اور ایک ہفتہ اور دو ہفتہ اور دین ایک مہینے تک کووہ اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جیتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا ایک مہینے تک کووہ اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی یہ کوئی عقل کی بات ہے کہتے ہیں ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آسکتی عقل میں ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمایا یہی تو محنت ہے تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کہ جو ایک ناخن اٹھا لے ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے خدا ناخاستہ خدا ناخاستہ اگر جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا تو سب سے چھوٹا عذاب سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے بھیجا کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں سارے انسان جنت میں چلے جائیں جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں بیٹا یہ صحیح یہ غلط یہ اچھا یہ بورا اس میں نفع اس میں نقصان بیٹا یہ کرنا یہ نہ کرنا اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ آخری امت ہے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے واللہ نے اس امت کو دی ہے پہرے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لئے کسی ایک ملک کے لئے کسی ایک زمانے کے لئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نبی بن کر آئے پورے عالم کے لئے اور قیامت تک کے زمانے کے لئے اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ذمہ داری ہے یہ مسلمان کا کام ہے یہ تبلیغ کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ اجتماع یہ چار ماں یہ چلہ یہ تین دن یہ گاشت یہ مشورہ یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو بہچانے مسلمان اپنی ذمہ داری کو بہچانے مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بہچانے مسلمان بھول گیا مسلمان بھول گیا نماز پڑھنا بھولا نہیں چھوٹی ہے زکاة نہ دینے والے بھولے نہیں چھوٹ گئی مانتے ہیں کہ زکاہ دینی چاہیے روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا یعنی کہ بھول گئے روزہ رکھنا حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے بھولے نہیں لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکاہ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتقاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے پہلی صف میں نماز ہے تحجد کا احتمام ہے اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں بہت ہنچے ہنچے عمال ہیں اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے لیکن اس نے دین کا کام دین کی محنت اعلائے کلمت اللہ دین کا احیاء دین کی نشر و اشاہت اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بولانا لوگوں کو دین پر لانا لوگوں سے توبہ کروانا اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا وہ اپنے آپ کو قصور وار بھی نہیں سمجھ رہا کیوں وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہے ہیں میں نماز تو پڑھتا ہوں میں روزہ تو رکھتا ہوں پل گیا اپنا کام اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری دین اور چیز دین کی محنت اور چیز ہے نماز پڑھنا دین روزہ رکھنا دین حج اعتقاف دین اور دین کی محنت تبلیغ میں جو محنت ہو رہی ہیں کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے ہم مسلمان ہیں سب کہیں الحمدللہ یا اللہ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں توبہ توبہ کتے کھاتے ہیں چوے کھاتے ہیں توبہ 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 اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ایمان کی دولت اسلام کی دولت کلمے کی دولت مسلمان ہونا بڑی بات ہے افسر ہونا وزیر ہونا وزیر عظم ہونا بڑی بات نہیں مسلمان ہونا بڑی بات ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا یہ بہت بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہماری جان اسلام کے لئے ہمارا مال اسلام کے لئے ہمارا جینا مرنا اسلام کے لئے اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں مسلمان کی عزت عزت اختوں سے نہیں ہے مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے حضرت عمر رضیانو جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت عبیدہ بن جرہ حضرت نے حرز کیا حضرت عبیدہ بن جرہ حضرت نے حرز کیا لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں ایک ہاتھ مارا سینے پر یہ تم نے کیا بات کی ہے ہماری عزت کپروں سے ہے ہماری عزت سواریوں سے ہے اور ایسی بات کہتا تمہیں بڑی سخت سزا دیتا اور ایک بہت طاقتور جملہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کیا اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی زلیل کرے گا جیسے پہلے ہم زلیل تھے ہاں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مہنی الیاسر عمت اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی بہنت فرمائی اتنا دینی شروع زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بڑا سامنے بیٹا تھا تو مہنی الیاسر عمت اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بڑے سے فرما لگے ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے تو بڑا مہوادی کہنے لگا حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں یہ مہنت ہو رہی ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لئے اسلام کا درازہ کھلے اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں اور جنم سے بچیں اور جنت میں جائیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرارا کہاوت ہے کہاوت حقیقت نہیں سمجھانے کے لئے شیر کا بچہ مل گیا شیر کا بچہ پکڑا بکریوں میں لاکے چھوڑا اور بکریوں میں پلا ایک سال دو سال تین سال گھول گیا کہ میں شیر ہوں بکریوں میں رہتے رہتا سمجھا میں بھی بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری دنیا کا محول دنیا کی دوڑ دنیا کی سوچ دنیا کا شوق پیسے کی فکر گھر اچھا کپڑے اچھے مکان اچھا تنخواہ اچھی سواری اچھی یہی زور لگ رہا یہی دوڑ لگیوی اسی کے شوق چڑے ہوئے اسی کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگیوی تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے میرا بھی یہی کام ہے ظلم ظلم کسے کہتے ہیں وزر الشیفی غیر محلی جہاں کے لئے چیز بنی وہاں نہ لگانا کہیں اور لگا دینا یہ ظلم اللہ نے جان یہ مال یہ وقت یہ استعداد یہ صلاحیت دی کس لئے یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی اعلائے کلمت اللہ پر لگتی دین کے احیاء پر لگتی اور دین کی نشر و اشعاد پر لگتی لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر ضرورت پوری کرنے پر خواہشات پوری کرنے پر ایک دکان سے دو دکان پر دو سے تین پر ایک فیکٹری سے دو فیکٹری دو فیکٹری سے تین فیکٹری چھوٹی سے بڑی فیکٹری ایک گاڑی سے دو گاڑی بڑھ یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ظالم کی دعا قبول آج مسلمان امت جائے ظلم پر ہے اپنا کام چھوڑ دیا اپنی حیثیت کو بھول گئے یہ تبلیغ یہ محنت ہے یہ اجتماع یا دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے آج نہیں تو کل ختم یہ بڑی قیمتی زندگی ہے یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی سال شروع پھر ختم مہینہ شروع پھر ختم کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی نہیں چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اللہ نے بہت بڑا کام دیا انبیاء والا کام ہم نبی نہیں ہیں یہ کام انبیاء والا ہم بڑے نہیں ہیں یہ کام بہت بڑا ہے یہ کام بہت بڑا ہے یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں نبی کے نبی کے برابر نہیں نبی کی جوتھی کے برابر نہیں ساری دنیا کے کام مل جائیں فلان کام فلان کام یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پہلی بات کیا ہے یہ سارا مجموع نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ جذبہ ہو یہ عظم ہو یہ نیت ہو یہ شوق ہو یہ ولولہ ہو کیا افسر بننے کا شوق اور کیا وزیر بننے کا شوق اور کیا حکومتیں لینے کا شوق اور کیا مالدار بننے کا شوق نہیں نہیں ہمارا شوق کیا ہو اللہ کا دین زندہ ہو مسجدیں آباد ہوں عمال زندہ ہوں اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں اور یہ خبریں آئیں یہ خبریں آئیں حیث صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلہ ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور آج فلہ قوم اسلام میں داخل ہو رہی آج فلہ قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں قوموں کی قوم اسلام میں داخل ہوں ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں یہ ہمارا شوق ہو یہ ہمارا ولولہ ہو یہ ہمارا جذبہ ہو یہ ہمارا عظم ہو اور آج تک ہم زندگی کے تیس سال گزر گئے چالیس سال گزر گئے پچاس سال گزر گئے صلاحیت کہاں لگ گئی غلط جگہ پر اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی قوت غلط جگہ خرچ ہوئی ضرورتیں بوری کرنے پر خواہشات بوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی اس پر ہمیں کیا ہو ہمیں ندامت ہو ہمیں احساس ہو کیوں فو بڑی غلطی ہو گئی اگر یہ چالیس سال دین کی محنت پر لگتے اہلائے کلمت اللہ پر لگتے احیاء دین پر لگتے دین کی نشر و اشاعت پر لگتے نبی والے کام پر لگتے کتنوں کی حدیت کا ذریعہ بنتے کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبریق کے کام میں غفلت ہوئی ہے اس پر ہم اللہ سے معافی مان کر بقیہ زندگی کے بارے میں عظم کر لیں کہ بقیہ صلاحیتیں بقیہ زندگی اہلائے کلمت اللہ پر دین کے زندگی کرنے پر احیاء جميع ما جاء بین نبی علیہ السلام پر دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ گزشتہ پر ندامت ہو آئندہ کے لئے عظم ہو اور جو کر سکتے کرنا شروع کریں جو کر سکتے کرنا شروع کریں اب کرنا کیا ہے تبلیغ میں پہلی محنت تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ کوئی بڑا نہیں بڑائی اللہ کی ہے بڑائی اللہ کی ہے سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی ہر محلہ ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح ہی صبح اندھیرہ ہے اور سنا کا ہے اور پہلی آواز کیا گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ چڑھائی پہ چڑھو تو کیا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر عید پڑھنے جا رہے تو کیا پڑھتے ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اور اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ اللہ کی بڑائی کو بولتے آؤ عام دنوں میں پانچ نمازیں عید کا دن آیا توفہ ملہ آج خوشی کا دن ہے عید کی نماز بھی پڑھنی ہے اور کیسی نماز ہے جس میں چھ زائد تکبیریں ہیں کہ سارا مجموع کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ ہاں جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا اندر سے آواز اٹھے گی مجھے اللہ کی ماننی ہے مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے ایس ایچو ایس ایچو بڑا ہے پولیس اسٹیشن کا تھانے کا سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچو بھی کہتا ہے جی سر کیوں کہ میرے سے بڑا ہے ڈی ایس پی کو ایس پی بولائیں باگ کے جاتے ہیں جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے ایس پی کو ڈی ای جی بولائیں ڈی ای جی کو ای جی بولائیں باگ کے جاتے ہیں جی سر میرے سے بڑا ہے اور اللہ بولائیں اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ کی مانے گا تبلیغ میں یہ میند ہو رہی تبلیغ میں یہ میند ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ سب کس کے محتاج ہیں سب فقیر ہیں غنی کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکم کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دور لگانی لأ الہ إلا الله کیا مطلب لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ محبوب بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں زمیداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں دور لگاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف ففروا الاللہ دور لگاؤ کس کی طرف ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مطرو ہمارا کام بنانے والا کون اللہ عزت دینے والا کون اللہ حفاظت کرنے والا کون اللہ رزق دینے والا کون اللہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون اللہ گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بچہ چھوٹا ایک سال ڈیڑھ سال گھنوں کے بل چلے خالہ بیٹھی کوپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی نانی ممانی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے اور بچہ بیچ میں کھیل رہا بیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف کپی کی طرف کدھر جائے گا ماں وہ سمجھتے ہیں میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اذا سألت فسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ سے مدد چاہیے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات اوہ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی وَقَالَ رَبُّكُمْ خُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا میرے سے مانگو سب محتاج ہیں سب ضعیف ہیں سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور حاجت پوری کرنا والا اللہ ہے مشکل کشاہ اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے زرطے پوری کرنے والا اللہ ہے اس اللہ سے مانگنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میرے سے اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا اوفو کچھ کدھر جا رہا ہے کچھ کدھر جا رہا ہے کچھ کدھر باگ رہا ہے حاجت صاحب رحمت اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو امیدیں ہو تو کس سے ہو اللہ سے مطالبہ ہو تو کس سے ہو اللہ سے ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے ہاں جیسے غریب محتاج ہمارا ملدار بھی محتاج ہے بھائی ہمارا صدر وزیر سم محتاج ہے بھائی سمد ایک اللہ ہے غنی ایک اللہ ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ کلکم جائع الا من اطعمتو فستطعمونی اطعمکم تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ خود فرمارے میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا کلکم عار الا من کسوتو فستقسونی اکسکم تم سب کے سب ننگے ہو میں پہنانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا کلکم ضال اللہ من حدیتو فستہدونی اہدکم تم سب کے سب راہ سے ہٹے وے میں ہوں راہ دکھانے والا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھ لاؤں گا تبلیغ میں یہ میند ہے سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے ہر ضرورت میں ہر حاجت میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر غریب امیر ہر وزیر فقیر اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشرقین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے اندر سے حضرت ابو بکر جلو نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آرہے ہیں ان کے قدم نظر آرہے ہیں تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانا نہیں کیوں ان اللہ معنی بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ ہے اللہ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی ما صلوک بی اس نینی اللہ سالسوہما ان دو کے بارے میں تیرا کیا گناہ جن کا تیسرا کون اللہ اللہ جن کا تیسرا کون اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا پانی پیچھے آگیا فرعون اور لشکر قوم نے کہا انہا لمدرکون موسیٰ مارے گئے پکڑے گئے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبیں پیچھے جائیں تو لشکر مارے ہم تو مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کل اللہ ہرگز نہیں کیوں موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور حرون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا دیکھو گبرانا نہیں ڈرنا نہیں اس کے پاس حکومت اس کے پاس لشکر اس کے پاس فوت اس کے پاس اسلحہ اس کے پاس ساتھ پولیس دیکھیں تم نے گبرانا نہیں ہے کیوں اِنَّنِي مَاكُمَا اِنَّنِي مَاكُمَا آج لوگوں کی رفتار کونسی ہے رفتار کونسی ہے جہاز کی او فو ایسی تیزیاں اوشاریاں چلاکیاں صبح کہیں دوپیر کہیں اس سے تعلق اس سے تعلق یہ بنا لو ایک سے دو دو سے چار اتنی دو دون لگی بھی لیکن رخ غلط ہے مقصود کیا بنائے مال مل جائے حکومت مل جائے اہدا مل جائے چیزیں مل جائے گاڑی مل جائے زیور مل جائے فرنیچر مل جائے یہ رخ غلط ہے تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو اللہ کو کس کو ساتھ لے لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک کافر آیا اسے تلوار ہاتھ ملی اب آپ کی ہاں کھولی وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے میں یمناعک منی آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا اسے ہاتھ میں تلوار ہے آپ خالی ہاتھ ہیں آپ نے بغیر کسی خوف گھبرات جیچک کے فرمایا اللہ کون بچائے گا اس نے پھر کہا میں یمناعک منی کون بچائے گا فرمایا اللہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی آپ نے فرمایا اب دو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں آپ نے فوراً اس کو دعوت دی دائی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا دائی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے دائی کا جذبہ دعوت کا ہدایت کا ہے یہ محنت ہو رہی ہر مسجد میں جماعت ہو ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے یہ کیا کریں دھریں گر گر جائیں گلی گلی جائیں ہر غریب امیر کے پاس جائیں ہر ریڑی والے چھابڑی والے کے پاس جائیں ہر مزدور کے پاس جائیں تبلیغ پھرنا تبلیغ نقل و حرکت تبلیغ چلت دھرت ہے تبلیغ خود چل کے جانا ہے خود چل کے جانا ہے دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے عرض نفس علالآخرین اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے انبیاء خود چل کے جاتے تھے ہمیں خود چل کے جانا ہے ایک ایک کے پیچھے جانا ہے گر گر جانا ہے گلی گلی جانا ہے ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں پہنچ کر پیار سے محبت سے نربی سے شفقہ سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو ہمارا کام بنانے والا کون ہے لوگوں کا رخصہ ہی کرنا ہے بھائی دیکھو ایک لکھو کیا لکھو بھائی پھر لگاؤ سفر کتنے ہوگے دوسرا سفر تیسرا سفر چوتھا سفر پانچوان سفر ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارب دس ارب ایک ارب دس ارب سفریں لگائی جاؤ لگائی جاؤ اب کیا کرو ایک ہٹا دو کیا کرو ایچھے کیا رہ گیا ایچھے کیا رہ گیا سفر 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 لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ ایک دکان دس دکانیں ایک فیکٹی دس فیکٹیاں ایک پلات دس پلات اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَابُونَ اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا مَا شَاءَ اللَّهُ قَانَا وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُن جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہوگے رہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا اِزَا أَرَادَ شَيْئًا اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہو جا تو حجد ہے اللہ کے لئے آسان بھی آسان ہے اللہ کے لئے مشکل بھی آسان ہے اللہ کے لئے ناممکن بھی آسان ہے اللہ کو ساتھ لے ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے کام بنانے والا اللہ ہے تُو دِل ملک من تشاہ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن من تشاہ اللہ جسے چاہیں بادشاہ دیں جس سے چاہیں بادشاہ چھین لیں جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں زلیل کر دیں جسے چاہیں بیٹے دیں جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دیں جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں بھئی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی اللہ کو ساتھ لینے کے لئے محمد الرسول اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بہترین نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اِن کُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے اور بھائی یہ ساتھی جو کھڑیں بھائی تشیر رکھیں بھائی بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی بھائی سب سے گزاری سے دیکھو بھائی یہ کونسا کو روز روز کا اجتماع ہے خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑیوی ہے شہد سے مٹھاس جڑا نہیں ہو سکتی دودھ کے ساتھ سفیدی جڑیوی ہے دودھ سے سفیدی جڑا نہیں ہو سکتی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال کے ساتھ کامیابیاں جڑیوی ہیں خیریں جڑیوی ہیں برکتیں جڑیوی ہیں خوشیاں جڑیوی ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ نے عزت عزت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے دین کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوں گے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گرگر مسائلستان ہے مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی مسئلہ حل کرنے والے اللہ ہیں اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا اللہ حالات کو صور دے کوئی خراب نہیں کر سکتا اللہ حالات بگاڑ دے کوئی صور نہیں سکتا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور عمر بھی اللہ کا چلتا ہے کتنا رونہ ہے حالات خراب ہیں حالات بگڑ گئے ہیں پریشانیاں بہت ہیں تو حلا سمارنے والا کون ہے اللہ ہے تو رجوع کریں کس کی طرف معاملہ کس سے ٹھیک کریں اللہ سے جب اللہ راضی ہوتے ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں وقت پر بارشیں ہوتی ہیں ضرور کے وقت بارشیں ہوتی ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو لوگوں پر خرچ کریں بیواؤں پر خرچ کریں یتیموں پر خرچ کریں ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران دین والے ایمان والے حیاء والے اخلاق والے تقوے والے جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے مرنے کے بعد افنا حساب کتاب اس کا یقین ہوتا ہے اہل حکمران ہوتے ہیں اہل حکمران ہوتے ہیں جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے عورتوں کی نہیں اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے مال بخیلوں کے ہاتھ میں جو اپنی خواہشات پر خرچ کریں جو تقریبات پر خرچ کریں جو فنکشنوں پر خرچ کریں جو دکلابوں پر خرچ کریں جو تعمیرات پر خرچ کریں تعمیرات پر خرچ کریں جو مال کو زردمند لوگوں پر خرچ نہ کریں زردمند لوگوں پر خرچ نہ کریں جو اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے جو اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم بارشے بند ہو جاتی ہیں وقت پر بارشے نہیں ہوتی بے وقت بارشے ہوتی ہیں یہ اللہ کی ناراضی کی علامت ہے جو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نا اہل ہوتے ہیں جن میں اللہ کا خوف نہیں جن میں آخرت کی فکر نہیں صرف اپنا پیٹ ہے اپنی غرض ہے اپنی خواہشات ہے اپنی شورت کا جذبہ ہے اپنا برا بننے کا جذبہ ہے جو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نائد حکمران ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر مردوں کی نہیں پھر عورتوں کی چلتی ہے پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے نظام اللہ کا چل رہا ہے نظام اللہ کا چل رہا ہے جسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے سردی کا نظام اللہ کا ہے بارشوں کا نظام اللہ کا ہے چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے کسی کا کوئی دخل نہیں حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے موقعات ہیں جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں ہاتھ اللہ نے دی ہیں عقد اللہ نے دی ہے بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے یہ زمین اللہ کی مانتی یہ سورج اللہ کی مانتا ہے یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے یہ بارشیں بابادل اللہ کی مانتے ہیں وہ انسان تو بھی اللہ کی مان ہم اللہ کی مانیں گے یہ کائنات ہماری مانے گی یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے صحابہ اللہ کی مانتے تھے اس لئے زمین بھی ان کی مانتی تھی حوائیں بھی ان کی مانتی تھی بارشے میں ان کی مانتی تھی سارا نظام ان کے تابع تھا کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں بارشیں ہمارے خلاف ہیں سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کو ناراض کیا ہے تبلیغ میں یہ میند ہو رہی او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو حالات اللہ بنائیں گے حالات اللہ بنائیں گے ہم اللہ کو رضی کریں ہم اللہ کو ساتھ لیں اللہ کو ساتھ لینے کے لئے کیا کرنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے عامال ہیں اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے نماز زندہ ہو جائے جب گرمی آتی ہے لوگ بنکے چلاتے ہیں سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں کیوں ہیٹر چلائے کہ سردی آگئی جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا جب اللہ کی عزب دن میں اترے گی جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا ازان سن کے مسجد ہزان سن کے مسجد ہمارا غریب مسجد میں ہمارا امیر مسجد میں ہمارا وکیل مسجد میں ہمارا جج مسجد میں ہمارا افسر مسجد میں ہمارا وزیر اعظم مسجد میں آبی وزیر اعظم بن جائے باپ کا تو بیٹا ہے باپ کا تو بیٹا ہے ہم کچھ بھی بن جائیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں ہم بلک چپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں ساس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں ساس پار نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں نماز اللہ کا حکم ہے کون اللہ جس اللہ نے آنکھیں دی عَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِي كَمَنَتُمْ مِتُو آنکھیں دی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِي كَمَنَتُمْ مِتُو زُبَانًا دی کہ میں نے تمہیں تو ہونٹ نہ دیئے جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ کوئی چاول کا دانا کوئی ریت کا ذرہ کوئی درخت کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے بیدا کیا ہو سارا نظام اللہ کا ہے اللہ کا حکوم ہے حیعل الصلاة آجو 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 نماز کی طرف چھوڑو دکان چھوڑو دفتر چھوڑو کاروبار نماز اہم ہے نماز سے اہم کوئی چیز نہیں تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے تواف چوبیس گھنٹے چل رہا ہے گرمی سردی بارش تواف نہیں رکھتا ہے جب نماز کھڑی تو تواف بھی رکھ گیا جب نماز کھڑی تو تواف بھی رکھ گیا یہ کیسا مسلمان ہے جو آزان کے بعد دکان نہیں رکھتا دفتر کا نظام بھی رکھتا کاروبار نہیں رکھتا نہیں نہیں کھیل نہیں رکھتا کھیل نہیں رکھتا جس نماز کے لئے تواف رکھا ہے اس نماز کے لئے کھیل نہیں رکھا ہے تبلیغ میں یہ میند ہے بھائی نماز پڑھو بھائی اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا زندہ آدمی کو سوی چوبے چیخ نکل جائے مردہ کو خنجر لگے وہ دس سے مسنا ہو جس کا دل زندہ ہوگا یعنی دل میں اللہ کی حضبت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا تو جب آزان سنے گا نا اللہ اکبر اللہ اکبر دکان چھوڑے گا دفتر چھوڑے گا مستر چھوڑے گا کاروبار چھوڑے گا چلے گا مسجد کی طرف اگر دل مردہ ہے دل مردہ ہے دل میں دنیا کی حضبت ہے چیزوں کا شوق ہے چیزوں کا یقین ہے کاروبار کی حضبت ہے پیسے کا یقین ہے تو آزان بے آزان سنے گا اور دس سے مسنا ہوگا صحابہ جب آزان سنتے تھے دکانے بن کاروبار بن جہاں آزان ہوئی سب مسجد سب مسجد تولیق میں میند ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے یقین اللہ کی ذات پر آئے یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ عمال پر آئے اور کیسے نماز زندہ ہو جائے جو فجر کی نماز پڑے گا پھر زور کی نماز پڑے گا فجر سے لے کر زور تک اللہ اس کے گناہ ماف فرما دیں گے اثر پڑے گا اثر تک ماف مغرب پڑے گا مغرب تک ماف عشاء پڑے گا عشاء تک کے ماف اور کیسی اچھی بات جو حدیث میں آتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے ساری رات عبادت کا سوا ملے گا یہ فضہ بن جائے پوری کراچی میں فجر میں مسجدیں بھر جائیں محسین کیا کہہ رہا ہے الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے کسے؟ نین سے نماز بہتر ہے کسے؟ حسان سنتے ہی حسان ہوگی بھائی حسان ہوگی چلو 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 عب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی عب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جنڑا اور جو صبح مسجد نے گیا دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جنڑا؟ توبہ 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 شیطان پر تو لانت ہے اور شیطان کا جو جنڑا لے کے بھرتا رہے توبہ 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 حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پشاپ کر دیا توبہ توبہ اور فرمایا یہ خبیص النفس ہے اس کا نفس خبیص نجس گندہ توبہ توبہ اب دیکھیں ہر معلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے حضرت عمر رزلانو نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتا کیا ان کی والدہ نے کہا وہ سائزات نوافل پڑھتے رہے فجر میں آنکھ لگ گئی فجر میں آنکھ لگ گئی حضرت عمر رزلانو نے فرمایا اگر یہ سائزات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لئے اب دو باتیں سمجھ میں آئیں اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتا کرو بھائی اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے شریعت کا مزاج کیا ہے رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی بولو بھائی رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اب آج کل ساڑھے ساتھ آٹھ چلو آٹھ بجے تک عشاء ہو رہی نو بجے چلو دس بجے تک بھی آدمی سو جائے تو چار بجے تک دین پوری ہو گئی اب صبح کا وقت برکت کا وقت ہم سب کس کے محتاج ہیں تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائے کس سے مانگیں کس کے سامنے سر چھکائیں کس کے سامنے ماتھا ٹھیکائیں کس کے سامنے ہاتھ پہلائیں یہ فیضہ بنیں تو بھائی کہ آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اس کو کئی دفعہ سمجھائے جلدی سویا کرو ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا اچھا بھائی بھائی کچھنے بجے سوتے ہو کہتا ایک بجے استغفیر اللہ ایک بجے جلدی سونا رات اللہ نے سونے کے لئے بنائی بھائی ہاں تبلیغ میں مینت ہو رہی نماز زندہ ہو صبح صبح مسجدیں بھر جائیں واہ واہ کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شاکت اس منظر کو تصور میں لائیں فجر میں لوگ چوک تر جو مسجد جا رہے ہیں بڑے پوڑے مسجد جا رہے ہیں جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں واہ 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 کیا خوبصورت منظر ہوگا یہ مینت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے اللہ نے مال دیا تو زکاة یہ مال اس لئے نہیں کہ خواہشات پر خرچ کرے مال اس لئے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہیم دینار دراہیم سے بھری تھیلی اور اپنے خاتم سے فرمائے غلام سے جاؤ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لئے دیئے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کریں اور پھر دائیں پائیں بیٹھ جانا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں غلام نے لیا اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لئے دیئے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لئے انہوں نے ہاتھ اٹھائے حضرت عمر کو دعائیں دیں اللہ برکت دے عمر کو جزائے خیر دے عمر کو یہ شریعت کا مزاج ہے کوئی آپ پر احسان کریں تو اس کے لئے دعا کریں اس کے لئے دعا کریں اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا یہ پانچ فلان کو دے آؤ یہ ساتھ فلان کو دے آؤ یہ نو فلان کو دے آؤ اور سارے کے سارے تقسیم کر دیئے مال اس لئے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر نے انہوں کو سارا قصہ سنایا دوبارہ تھیلی میں دراہن تنانیر بھرے اور فرمای جاؤ محاذ بن جبل غزلانوں کے پاس اور ان سے کوئی عمر نے آپ کے لئے دیئے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لئے اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں غلام لے کر پہنچا عمر نے آپ کو دیئے اپنی ضرورت میں خرچ کریں اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے اس کا بدلہ دے پھر اپنے بھاندھی کو بلایا یہ پانچ فلان کو دے آؤ یہ ساتھ فلان کو دے آؤ اتنے فلان کو دے آؤ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے ہمیں بھی کچھ دے دو تو تھیلی بیوی کی طرف بھینک دی اس میں دو دیروں باقی رہ گئے تھے غلام نے آ کر حضرت عمر زرانوں کو سنایا تو حضرت عمر زرانوں نے فرمایا کہ واہ واہ یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک ہی مزاج ہے ان کا مال اس لئے ہے خواہشات پڑھا خواہشات پڑھا کرنے کے لئے نہیں ہے ہاں مال آیت اللہ کے راستے میں آپ قرآن کی آیت آئی منزل لذی یقرد اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے ابو دہدہ رضی العنو ایک صحابی ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں قرض مانگتے ہیں فرمایا ہاں ہاں کہ حضور یہ میرا باغ ہے اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز خجور کا باغ پورا باغ چھے سو درخت چھے سو درخت خجور کے کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں واپس آئے بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے گھر ان کا باغ کے اندر تھا تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے کنارے پہ کھڑیوں کے آواز دی اے ام دہدہ اس باغ سے باہر نکل آؤ کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں ہاں مال اس لیے ہے جب ایمان بنے گا اللہ کی ذات پر یقین آئے گا آخرت کا یقین آئے گا تو پھر کیا ہوگا پھر عامال کا شعب نماز کا شعب پھر مال اللہ کے راستے میں پھر زکاة دے گا حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکاة مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت منگ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکاة نہ دی جائے گی وہ مال گنچہ سام بنا کر کہ امرکہ دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا خزانہ ہوں ہاں تو بیوان بنے گا نا پھر شوق ہوگا رمضان آ رہا ہے واہ واہ بھئی رمضان آ رہا ہے بھئی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے بھئی برکت والا مہینہ آ رہا ہے بھئی مفرد والا مہینہ آ رہا ہے بھئی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے بھئی اللہ سے مانگنا ہے حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رو شوق ہو حدیث میں آتا ہے اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا ساری زندگی روزے رکھتا رہے ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہم مسلمان ہیں صلف صالحین کے بارے میں سنا جب رمضان جاتا تھا ایک مہینہ افسوس دو مہینہ افسوس تین مہینہ افسوس اور پھر جمعہ رمضان آنے والا تو اس سے پہلے تین چار مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا خوشی چڑھ جاتی تھی کہ وہاں رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے تب ایمان بنے گا پھر یہ شوق ہوگا نماز کا شوق ہوگا رمضان روزوں کا شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے بیت اللہ حج پہ جانا ہے حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا حیسائی ہو کے مرد نہیں یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو کیسے ہر مسلمان زکاة دینے والا حج کرنے والا جس پر فرض ہے ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے شوق پیدا ہو تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے زمیدار زمیدارے کے مسائل کو سیکھے مالدار مال سے متعلقہ حکام کو سیکھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے حکام ہیں اس کو سیکھیں دین سیکھنے سے آتا ہے بغیر سیکھے نہیں آتا گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے ایک ذین بناوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے ارے بھائی اسلام بھی سیکھنا پڑتا ہے دین بھی سیکھنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا تو ڈاکٹر تھوڑا بنے گا محنت سے ڈاکٹر بنے گا سیکھے گا تو ڈاکٹر بنے گا اسی طرح مسلمان کے گھر پیدا ہوا مسلمان تو بن گیا لیکن بھائی اسلام تو سیکھنا پڑے گا اسلام دیکھو غسل کے فرض یاد کرنے میں ایک ہفتہ نہیں ایک دن نہیں ایک گھنٹہ نہیں صرف ایک منٹ لگتا ہے آج تمہارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو غسل کے فرض نہیں آتے جنازے کی دعا نہیں آتی دعا کنوت نہیں آتی نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے تبلیغ میں محنت ہے کیسے ہر مسلمان دین کو سیکھے دین کو سیکھے اللہ کے احکام کو سیکھے شریعت کیا ہے سنت کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے ریواج کو نہیں شریعت کو دیکھنا ہے فیشن کو نہیں سنت کو دیکھنا ہے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ اس کو کیس سکھایا ہے دین سیکھنے سے آتا ہے دین پوری زندگی ہے ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کون ہیں کہ حضور میرے والد ہیں فرما ان کے آگے آگے نہ چلنا ان کا نام لے کے نہ پکارنا ان سے پہلے مت بیٹھنا اسلام خوبصورت زندگی کا نام ہے یہ میند اوری تبلیغ میں ہر مسلمان دین کو سیکھیں اسلام کو سیکھیں عمال کے فضائل کو سیکھیں تاکہ عمال کا شوق پیدا ہو گھروں میں تعلیم ہو مسجدوں میں تعلیم ہو تعلیم کے حلقے ہو ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں عمال کے فضائل کو سنیں تاکہ عمال کا شوق پیدا ہو جائے گناہ کے نقصان کو سنیں تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے آج مال کا نفع جانتے ہیں چیزوں کا نفع جانتے ہیں اس لئے چیزوں کا شوق ہے عمال کا نفع نہیں جانتے اس لئے عمال کا شوق نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کا شوق دلائیا ہے عمال کا نفع بدلایا ہے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کیسے یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ زندگی مال سے نہیں بنتی زندگی عمال سے بنتی ہے کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق عمال سے ہے اللہ کی جو مدد ہے مال والوں کے ساتھ نہیں ہیں اللہ کی مدد آمال والوں کے ساتھ ہے اللہ نے مال سب کو نہیں دیا آمال سب کو دیئے ہیں ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا ہر آدمی آمال والا بن سکتا ہے سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے مال ساتھ نہیں جائے گا آمال ساتھ جائیں گے سرمایہ مال نہیں ہے سرمایہ آمال ہے سرمایہ دار مال والا نہیں ہے سرمایہ دار آمال والا ہے سمایہ دار عامال والا ہے یہ جس کے پاس عامال نہیں ہے یہ فقیر کون ہے جس کے پاس مال نہیں فقیر وہ جس کے پاس عامال نہیں یہ قبر کا فقیر ہے یہ قیابت کا فقیر ہے یہ آخرت کا فقیر ہے صحابہ کے پاس مال نہیں عامال تھے صحابہ میں مال کا نہیں عامال کا شوق تھا ہر صحابی مالدار نہیں دیندار بننا چاہتا عامل والا بننا چاہتا صحابہ کی جو دور لگی بھی تھی مال میں آگے بڑھنے کی نہیں تھی عمال میں آگے بڑھنے کی تھی غریب غریب صحابہ اکٹے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر ایک مقدمہ لائے کہ حضور کیا ہوا کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل رہے ہم پیچھے رہ گئے وہ کیسے بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں برابر ہے وہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں برابر ہے ان کے پاس مال ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں خرید کی آزاد کرتے ہیں ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے تو خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل رہے یہ پریشانی لے کر آئے آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاتا ہوں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکے گا اتنے عجر کمائے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہ سکے گا وہ کیا ہے فرض نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر جو یہ پڑے گا اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے واہ واہ ایسا عمل ہاتھ آ گیا ہمارے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا اب بس چیز میں گئے نماز پڑی نہ تو بیٹھ گئے اب جناب تسبیح کر رہے اب اس زمانے کے جو مالدار تھے عمل کا انہیں پتہ کیا بھی یہ سارے بیٹھے گئے کیا کر رہے ہیں تو انہیں پتہ لگیا اس تسبیح کا تو انہوں نے بھی یہ تسبیح شروع کر دی اب غریب صحابہ پھر پریشان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آکے حرص کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا انہوں نے بھی شروع کر دی وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے تو آپ نے پتہ کیا فرمایا ذالک فضل اللہ یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے اللہ جی سے چاہے ہتا فرما دی اللہ جی سے چاہے ہاں اس سے بات سمجھ میں آئی اگر کسی کے پاس مال ہے اس کا کوئی کمال نہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے یہ تو اللہ کا کیا ہے اس کسی سے کیا سمجھ میں آیا صحابہ کی دور مال کی تھی کہ عمل کی تھی مالدار بننا چاہتے تھے کہ دیندار بننا چاہتے تھے بھئی یہ محنت ہو رہی سب میں آمال کا شوق آ جائے گھروں کی آبادی چیزوں سے نہیں ہے گھروں کی آبادی مال سے نہیں ہے زیور فرنیچر سے نہیں ہے ٹائل پتھر سے نہیں ہے گھروں کی آبادی آمال سے ہے آمال سے ہے آمال سے ہے ویران سے کیا ہوں وہ نہیں ہے ویران گھر ہوں اور چیزوں میں مال نہیں ویران گھر وہ ہیں ویران گھر وہ ہیں جس 시청みたい summ арمال نہیں صحابہ کے گھر جو خالی تھے اور آمال سے بولو بھئی بھرے ہوئے تھے آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے اور آمال سے کیا ہرے آمال سے کیا ہرے گھروں میں جو رحمتیں آئیں گی گھروں میں جو برکتیں آئیں گی گھروں میں جو خیری ہیں آئیں گی وہ مال کی بنیاد پر نہیں چیزوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ گھروں میں برکتِ رحمتِ عمال کی بنیاد پر آئیں گی گھروں میں نماز کی فضاء ہو گھروں میں قرآن کی فضاء ہو گھروں میں ذکر کی فضاء ہو گھروں میں دعاوں کی فضاء ہو گھروں میں سجدوں کی فضاء ہو گھروں میں رکوع کی فضاء ہو گھروں میں یہ عمال ہوں گھروں میں رحمتیں آئیں گی گھروں میں برکتیں آئیں گی گھروں میں خیریں آئیں گی گروں سے شر ختم ہوگا فتنے ختم ہوں گے نفس اور کیا ہے شیطانی حسرات گروں سے ختم ہوں گے اور نروختیں ختم ہوں گی اگر گروں میں آمال زندہ ہو جائیں آمال زندہ ہو جائیں گر کا ہر فرد قرآن پڑھے ایک سی بارہ دو سی بارے تین سی بارے امہ قرآن پڑھے بیٹا قرآن پڑھے بائی قرآن پڑھے بچیاں قرآن پڑھے شوک ہو شوک ہو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا ان کا گھوڑا بدکنے لگا وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بدکے بیٹا ساتھ سو رہا در لگا کہ گھوڑے کا پاؤں بیٹے پر نہ آ جائے جب سلام پھیرا کہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے دیکھا تو آسمان پر ایک نور ہے سفید بادل کی طرح اور آسمان کتاب اٹھتا چلا گیا اب یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا قصہ سنا کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لئے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی ہاں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے چلا نہیں جاتا بھاگ جاتا ہے ہاں قرآن کا شوق ایک آدمی کہہ لگا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے کوئی وظیفہ تو بتاؤ کوئی وظیفہ تو بتاؤ اس سے کہا بھی آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت احتمام سے کیا کریں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت احتمام سے کیا کریں کہہ لگا ہاں ہاں قرآن بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی وظیفہ تو بتاؤ کیا ہے کوئی وزیوہ دو قرآن کا شوق پیدا ہو ذکر کا شوق پیدا ہو کان کھول کے سنو کہ دلوں کا اتمنان کس میں ہے اللہ کی یاد میں یہ اللہ کی حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھ دی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوا حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو جائے تو فورا کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو صحابہ تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے صحابہ نے عز کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے یہ تو سب سے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو جددو ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نے عز کے حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں آپ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو قسرت سے پڑھو سو دفع نہیں دو سو دفع نہیں قسرت اور علماء نے لکھا ہے جو تیر سو دفع پڑھے گا وہ قسرت میں آ جائے گا بچے بچیاں بوڑے جوان مارے غریب ہمارے امیر ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب اہد پہر سے بھی زیادہ ہے الحمدللہ اس کا ثواب اہد پہر سے بھی زیادہ ہے واہ واہ اکمائیے سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے کمال کے الفاظ ہیں کلمتانی خفیفتانی علل لسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الى الرحمانی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دو قلمیں ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیابت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم شوق ہو اس سے اتمنان اس سے دلوں کو راہت اس سے دلوں کو سکون اس سے بیشانیہ ختم ہو اس سے دل کی پریشانیہ ختم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریا رضی اللہ عنہ مسرے پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہوا خامن صبح فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو مسلے پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے اشراق کے بعد نہیں آئے حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعت ان ازحا چاشت کے بعد چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آگئی کم از کم ڈھائی تین گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریا رضی اللہ عنہ اسی طرح مسلے پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں آپ نے وضاحت فرمائی جویریا میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو حرص کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں جب اللہ سے تعلق ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی جب اللہ کی حضبت ہوگی اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا اللہ اب ذکر میں لذت ذکر میں حلاوت ذکر میں اتوینان وقت کے گزرنے کا حساس نہیں اب آپ کو باتا تھا کہ اتنا دنبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا آپ نے کام آسان فرمایا فرمایا کہ جویریا میں نے تمہارے بعد صبح تمہارے بعد کیا ہے چار کلمات چار کلمات تین مرتبہ کہے اس کا جو عجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے کیا سبحان اللہ و بحمدہ حدد خلقہ و رضا نفسی و زینتہ عرشی و مداد کلمات اس کا عجر تمہارے صبح سے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے زیادہ ہے شوق پیدا ہو ذکر کا ہاں تلاوت کا حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ دروشری پڑے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور دس گناہ اس کے معاف ہوں گے اور دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس درجے اس کے بلند ہو جائیں گے کتنی کمائی ہو گئی بھائی آپ نے فرمایا روشن رات روشن رات یعنی جمعہ رات روشن دن یعنی جمعہ کا دن اس میں میرے پر دروشری پر کسرت سے پڑا کرو کیونکہ تمہارا دروشری پر میرے پر پیش کیا جاتا ہے اور آگے عجیب بات فرمائی فرمایا جو میرے پر دروش بھیجے گا میں اس کے لئے دعا بھی کروں گا استقبار بھی کروں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر دروشری پڑتا ہے دروشری پھیجتا ہے جب تک وہ دروشری پڑتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے دروشری تھوڑا پڑے یا زیادہ پڑے ایک صحابی آئے حرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت ہے کیا دعا کا وقت ہے کیا اس میں سے کتنا وقت دروشریف کو دے دوں پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت دروشریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروشریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے حضور تہائی وقت دروشریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروشریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے حضور آدھا وقت دروشریف کو دے دوں فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرلو تو بہتر ہے اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گے یہ شوق پیدا ہوگا حالف علیہ السلام نے فرمایا جو کسرس سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا پریشانیوں سے بچائے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و بمان بھی نہیں ہیں استغفار پر وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا استغفار کی برکت یہ شعب پہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا سَنَعْتُ اَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّا وَأَبُوْ بِذَنْبِ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ یہ سید الاستغفار ہے اور بہن جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی تبلیغ محنت ہے ایمان بنے اعمال کا شوق آئے اخلاق اچھے ہو جائیں زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے مال سے نہیں چیزوں سے نہیں اچھے کپڑے اچھا گھر اچھی تنخواہ اچھی گاڑی نہیں نہیں زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق اچھے ہوں گے تبلیغ محنت ہے کیسے سب کی اخلاق اچھے ہوں ماف کرنا آجائے غصے کو پینا آجائے کسی کو حقیر نہ سمجھنا اپنے آپ کو اوچھا نہ سمجھنا زبان پہ غیبت نہ ہو زبان پہ چغلی نہ ہو زبان پہ گالی نہ ہو زبان پہ تنز نہ ہو دل میں بغض نہ ہو دل میں کینا نہ ہو دل میں حسد نہ ہو دل میں کھوٹ نہ ہو دل میں میل نہ ہو دل میں قدورت نہ ہو آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تیسے دن فرمایا ابھی دو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے ایک صحابی ان کے گھر گئے میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتے تھے کونسا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ایک رات رہے دو رات رہے تین رات رہے کوئی خاص عمل نہ دیکھا سائی رات سو رہے رجر میں اٹھ گئے بس ایک بات دیکھی رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے تین دن بعد ان سے بات کی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا کیا وجہ ہے گھنے کا دیکھو بھی جو میری زندگی ہے یہی ہے بس ایک بات ہے میری زندگی میں وہ کیا ہے میں اپنا دل اور مسلمان سے صاف رکھتا ہوں کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا فرمائے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی اور اگلی بات فرمائی کہ مشکل کام دلوں کو صاف رکھنا حاب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے ایک سڑانت پہل گئی بدبو پہل گئی صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے صحابہ نے عرض کی اللہ جانے اللہ کا رسول فرمائے یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی ریبتیں کرتے دوسروں کی کیا کرتے آج کسی کو غیبت سے روکو کہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے وہ کہتا میں سچ بول رہا ہوں ارے بھائی غیبت سچ بولنے کا نام ہے اگر جھوٹ ہے پھر تو بہتان ہے مہاچیس کی ایک تیلی گھر کو جلا دیتی ہے یہ زبان کا غلط بول یہ غیبت یہ چغلی یہ غلط بول گھروں کو برباد کر دیتا ہے خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے اخلاق میں سب سے بنیادی چیز ہے یہ زبان کا بول میٹھا ہو یہ زبان کا بول خاندانوں کو جھوڑتا بھی ہے خاندانوں کو توڑتا بھی ہے غیر کو اپنا بھی بناتا ہے اپنے کو غیر بھی بناتا ہے نگاہ بھی بول ہے طلاق بھی بول ہے یہ دیلوں کو جیت بھی لیتا ہے یہ دیلوں کو چیر بھی دیتا ہے یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے یہ نفرتیں بھی پھیلاتا ہے ہاں اپنے بول میٹھے بانائیں تبلیغ میں جب ایمان بنے گا پھر اخلاق بنیں گے کامل ایمان والا کون کہ جس کی اخلاق اچھے ہوں سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازوں میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے حسن اخلاق ہوں گے فرمایا آپ نے جنت میں میرا قربو سے ملے گا جس کی اخلاق اچھے ہوں گے جس کی اخلاق اچھے ہوں گے اخلاق کیا ہیں ظلمن قطع جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو واعفو عم من ظلمت جو ظلم کرے کہ اسے معاف کرو احسن الہ من اساء الہی جو برائی کرے بدلہ چھائی سے دے دو قاتی من حرمت جو نہیں کھیلاتا کہ اسے کھیلاؤ جو نہیں پوچھتا کہ اسے پوچھو جو نہیں آتا کہ اس کے پاس جاؤ یہ اخلاق ہے ادفع باللتی ہی احسن فائزا اللذی بینکا وبینہ عداوت کانہو ولی حمیم برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو کہ دشمن بھی دوست بنے گا آج جھگڑے کیوں ہیں یہ جھگڑے کیوں ہیں تو ابہ اخلاق بگڑ گئے سبر نہیں پرداشت نہیں غصے پہ قابو نہیں ایک صحابی نے حرز کیا حضور مجھے نصیت فرمائے فرمائے غصے پہ قابو پاؤ زدنی یا رسول اللہ حضور کو چور نصیت فرمائے لا تغذب غصے پہ قابو کرو حضور کو چور نصیت فرمائے فوہ لا تغذب غصے پہ قابو کرو فردد مرارا فقال لا تغذب بار بار حرز کیا حضور کو چور نصیت ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو کرو غصے پہ یہ دفعہ بیان تھا کہ پولیس والوں میں سارے پولیس کے لوگ تھے تو یہ حدیث بیان کی کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ تو سب سے پڑے جو افسر بیٹے تھے فروانے لگے اگر یہ سے ایک حدیث پر عمل ہو جائے ہمارے بہت سارے جیل کے دھانوں کے مسئلے حل ہو جائے غصے پہ قابو آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غصہ آیا وہ غصہ نکالنے پر تحتیر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ قیامت کے دین جنت کی خوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے کس بات پر غصہ پینے پر غصہ پینے پر پرتاشت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اگر حسن اخلاق کو دس حصوں پر تقسیم کر دیا جائے اگر حسن اخلاق کو دس حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو نو حصے حسن اخلاق درگزر کرنا ہے سبر کرنا ہے پرتاشت کرنا ہے نظر انداز کرنا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کی حرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام تم نے کیوں کیا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا دس سال تک مجھے اُف تک نہیں فرمایا کیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگیوں میں رونک آئے گھروں میں محبتیں ہوں تو کیوں کا لفظ چھوڑیں کیوں کا لفظ چھوڑیں کیوں کا لفظ چھوڑیں کیوں کی جگہ بولیں کوئی بات نہیں چائے تھنڈی ملی کوئی بات نہیں ناشتہ نہ ملا کوئی بات نہیں گھر گئے سکھانا تیار نہیں کوئی بات نہیں صبح جانا ہے کپڑے تیار نہیں کوئی بات نہیں اب اجتماع میں آپ کا بستر کسی نے ہٹا کے اپنا بستر لگا لیا تو کوئی بات نہیں سال میں نمک تیز ہو گیا کہ چلو کوئی بات نہیں یہ جملہ زبان پر لائیں کوئی بات نہیں ہاں ارتاشت ارتاشت کر نرمی اللہ نرم ہے ان اللہ رفیق بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں نرمی پر اللہ وہ دہتے ہیں جو سختی پر نہیں نرمی جس چیز میں آئے شامدار بنائے سختی جس چیز میں آئے عبدار بنائے فبعد جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر سے محروم ہے اللہ بھی نرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم فبما رحمت من اللہ لنت لهم اللہ کے احسان ہوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا اللہ فرماتے ہیں اگر آپ سخت ہوتے نہ سخت ہوتے نہ تو یہ صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہاں ایمان والوں کی شان بتائی حینن لینن قریبن سہلن ایمان والا نرم مزاج نرم طبیعت لوگوں کے قریب اس سے ملنا آسان اس سے ملنا آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک بددو آیا آپ کے گلے میں چادر تھی آپ کے گلے میں چادر تھی اس کا کنارہ بہت موٹا تھا اور بددو نے چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا وہ رگن لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے اور آگے سے کہتا ہے اور مجھے کچھ دو اللہ نے آپ کو جو دیا ہوا ہے مجھے بھی اس پر سے کچھ دے دو کیسا عجیب بھونڈا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہیں آئے ناراض نہیں ہوا ناراض نہیں ہوئے گھور کے نہیں دیکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل حدیث کے الفاظ ہیں فَلْتَفَتَ اِلَيْهِ فَوَحِكَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو بھائی اسے کچھ دے دو بھائی دین کا مزاج نرمی ہے دین کا مزاج نرمی ہے گھروں کی آبادی نرمی سے محبتیں نرمی سے آپس کا جوڑ نرمی سے دوسرے کی عزت احترام نرمی سے گھروں میں محبت نرمی سے جماعتوں میں محبت نرمی سے نظر انداز کرنا سیکھیں نرمی لائے بھائی سختینوں بھائی سختینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ تشریف فرمایا ہے ایک صحابی نئے مسلمان پشاب آیا مسجد کے کونے میں پشاب کیوں پتہ نہیں ہے نئے لوگ آتے رہا بہت سارے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ نئے صحابی تھے مسلمان ابھی ہوئے ہیں پتہ نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے مسجد نبی ہے اور وہاں پشاب کر رہے ہیں کتنی بڑی غلطی ہے تو صحابہ بھاگے روکنے کے لئے رمینے نہیں کرنے دو جب صحابہ جب پشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کے سمجھایا یہ مسجد ہے یہ نماز اور عبادت عامل کی جگہ ہے یہاں پشاب نہیں کرتے ڈاٹا نہیں اس سے نہیں ہوئے اور صحابہ سے فرمایا جہاں اس نے پشاب کیا ہے نا اس کو پانی بہا دو ساف کر دو ان سے نہیں فرمایا کہ تم نے کیا ہے تمہیں صاف کرنا پڑے گا نہیں نہیں یہ طریقہ سکھایا یہ طریقہ سکھایا یہ انداز سکھایا جی بزارنے کا طریقہ سکھایا ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے ابھی پتہ نہیں ہے نماز کی نیت باندھی ان کو آئی چھینک کسی کو آئی چھینک اب یہ نماز کی نیت باندھے باندھے اس کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے نیت باندھی بھی ہے ارحموک اللہ اب سب نے ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسا عجیب مسلمان ہے نماز کی نیت باندھی بھی ہے چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے اب انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ نماز میں بات نہیں کرتے نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں تو صحابہ نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے مسئلہ کیا ہے پتہ کوئی نہیں لگا تو سلام پھیرا ہاں تو صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا بلکہ مجھے سمجھایا مجھے سمجھایا نماز بھی ایسے نہیں کرتے اور آگے بڑا عجیب جملہ بولا کیا فرمائے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا رہا